اید الازحاق کے موقع پر کراچی کی شہری حکومت نے مختلف علاقہ سے علاقہ اٹھانے اور صفائی کے خصوصی انتظامات کیے آمیر احمد خان کی رپورٹ اید الازحاق کے دوسرے دن بھی کراچی میں لوگوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر جانوروں کی قربانی کی شہری حکومت تون اور یونین کانسل کی انتظامی کی جانے سے قربان کی گئے جانوروں کی علاقہ اٹھانے کا کام بھی جاری رہا ناظر میں کراچی سید مصطفیٰ کمال کے مطابق اس سال کراچی میں اید کے تیم دنوں میں دس سے گیارہ لاکھ کی قربانی کی توقع ہے ان کا کہنا ہے کہ اید کے پہلے دن شہر بیار سے تقریباً پانچ لاکھ کی قربانی تلائشیں اٹھائی گئیں اس کے لئے انتظامات اس طرح سے ہیں کہ ہم نے ہر ٹاؤن میں ایک ایک کمان ان کنٹرول روم ہے اور ہمارے سیٹیسٹک گورنمنٹ کا ایک کمان ان کنٹرول روم ہے اور اس کے اوپر جو ہے ون ڈبل تری نائن سے ہم نے اس کو جو ہے وہ کنیک کیا ہے تو ریل ٹائم جب لوگ کی کال آ رہی تھا ہمیں ریل ٹائم تاؤنز کو اور سیٹی ایڈمسٹریشن کو پتہ چلنا ہے کہ کہاں پہ کس طرح سے کال آ رہی ہے اور ہماری ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ ٹربل شوٹر جیسے ہم کہتے ہیں ٹربل شوٹر کی ٹیم باقیدہ ہے شہریوں کے مطابق انویستہ سال کے مقابلے میں اس سال عید قربانی کے موقع پر صفائی کے صورتحال بہتر رہی تو قربانی کا سلسلہ تھا باقی جو بھی غلاطت اغیرہ ہو جنیاں رکھی تھیں فوراں فوراں گاڑی آتی رہی ہیں اور کمپلین بھی ایک دو لوگوں نے جیسی کرائی ہیں اس کے فوراں بعد ہی گاڑیاں آکے اٹھا کے لے کے گئی ہیں پوری چیرمن نے صفائی اچھی ہو رہی ہے ہم تو فوراں ہر طرف جہاں گاڑی کٹ رہی ہے جمع دار پلے کھڑے ہوئے سکیٹسٹی گورنمنٹ نے بہت اچھے انتظامات کیا ہے صفائی سے پرائی گیا شہر سے اٹھائی جانے والی علائشوں کو دور درات لے جانے کے بجائے ٹانس کی حدود میں مختلف مقامات پر آرٹریٹ گہ رہے ہیں اور آرٹریٹ جوڑے گڑے کو اٹھ کر دفن کیا جا رہا ہے ہم ان کو زمینوں کو کھوڑ کر ٹرینچز کھوڑ کر بڑی بڑی ہم اس کو یہی دفن کر دیتے ہیں اور سال دھر کے بعد شیمنین کے بعد اس کو کھات کے طور پر اس کو اپنی گرنڈری کے لئے استعمال کر دیں بعض مقامات پر آرائشیں بروقت نہیں اٹھائی جا سکیں جس کے لئے شہریوں کو شکایتی مراکہ سے رابطہ قائم کرنا پڑا تہم صفائی کے اعتبار سے شہری حکومت کی اس سال کی کردگی مجموعی طور پر بہتر رہی کیمرمنٹ عظیم احمد کے ساتھ آمیر احمد قان جیو نیوز کراچی